بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد ہوگو یا کناستائین میرے پاکستانیوں آج میں علی محمد کی رہائی پہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ بے قصور تھا اس کو تقریباً اسی دن علی محمد کو انہوں نے جیل میں رکھا اس کے باوجود یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھی علی محمد کو کہ وہ کسی قسم کے تشدد میں وہ شریک ہوا اور یہی کیس شیریار افریدی کا ہے وہ اس کو بھی بیل مل گئی ہے وہ بھی ایچ کیو کیس جو ہیڈ کوارٹرز کا تھا اس میں سے بھی وہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی ناؤ میں کو جو مجھے کوشش کی تھی تیس میرے اوپر دہشتگردی کے کیسز کیے جب میں جیل میں تھا ظلم بھی میرے سے ہوتا ہے غیر قانونی آئینی طور پر مجھے وہاں جس طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں مجرموں کی طرح اور اس کے بعد جب میں جیل میں ہوتا ہوں تو میرے پر کیسز ہو جاتے ہیں یہ میری وجہ سے یہ جو جلاو گھرا ہوا اور اس میں بھی مجھے ایک میں سلام کرتا ہوں جج صاحب کو کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح کا پریشر ہے اس وقت ہماری عدلیہ کے اوپر میں سلام کرتا ہوں اس لیے کہ آج کل کے زمانے میں حق اور سچ پہ کھڑا ہونا آسان نہیں ہے ویگو ڈالا پہنچ جاتا ہے گھر لوگوں کے گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں ان کو زلیل کرتے ہیں ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں تو اس لیے اور ہر کسی کو یہ صرف ہم اپنے لوگوں کی بات نہیں کر رہے جو اس ظلم کے نظام کا حصہ نہیں بنتا اور اس کے خلاف حقی عواز بلاند کرتا ہے اس کو وہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی ڈکٹیٹرشپ میں نہیں کرنا پڑا تو میں اس لیے جج صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں اور میں آج خاص طور پہ اپنے وہ لوگ جو سب کچھ برداشت کر چکے ہیں علی محمد والدہ بیمار ان کو ڈائیبیٹیز ہیں اکیلے لڑکے ہیں اس کے باوجود پوری کوشش کی انہوں نے اس کو توڑنے کی کہ کسی طرح وعدہ ماف گواہ بن جاؤ عمران خان کے خلاف پھر اگر وہ نہیں بننا تو چلو پارٹی چھوڑ دو کہ ہم اب نو میں کی مضمت کرتے ہیں ہم اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں اور ہم پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں تو سارے فوج سے پیار کرتے ہیں سارے جو نو میں کو جو جو جلائی گئی تھی جگہ ہم نے سب نے اس کی مضمت کی ہے لیکن پی ٹی آئی چھوڑ دیتے ہیں یہ کھڑے ہو گئے کہ ہم پی ٹی آئی نہیں چھوڑتے اور ان کو بڑی بری حالات کے اندر رکھا گیا شیریار افریدی ان کے فیملی میں بھائی ان کے فوت ہوئے ادھر نہیں جانے دیا جیل میں رکھا اور جس طرح اس کے اوپر توڑنے کی کوشش کی گئی ان کی بیوی کو پکڑا پھر ایک دفعہ اور پکڑنے کی کوشش کی بیوی بچوں کے ساتھ تھی تو میں ان کو خاص طور پر سلام کرتا ہوں اور اجاز چودری اجاز چودری اس وقت وہ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہے ستر سال ان کی عمر ہے ان کا وزن کام ہو چکا ہے وہ بھی نہیں وہ بھی ٹوٹ نہیں رہے میاں محمود رشید ہارٹ کنڈیشن ہے ان کو چیس پینز ہوئی ہسپتال گئے اس کے بعد اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں ڈاکٹر یاسمین کینسر کی سروائیور ہیں عمر ان کی تقریباً پچھتر سال ہے وہ اس وقت کی وہ بیٹھی ہوئے اور ان کو کہے عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواب بن جاؤ کہ عمران خان نے کہا تھا جا کے جلا دو جس طرح تین چار بچوں کو پکڑا انہوں نے ان کو کہا جی عمران خان نے کہا تھا کہ کور کمانڈر گھر بھی جلانا ہے اور پھر وہ کوئی کاغذات ہے وہ بھی جلانے ہے یعنی لوگوں کو یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ بھیڑ بکری ہیں کوئی عقل ہی نہیں ہے عوام میں کہ وہ عمران خان کہے گا جی کور کمانڈر کے گھر میں کوئی کاغذات پڑھیں جو جلوان ہے اور ان سے یہ ایک سو چونسٹ کا بیان لی ہے تو یہی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے وہ بھی کھڑی ہوئی ہیں لیکن جو میں سب سے زیادہ عمر چیمہ جس طرح کا ان کو پر تشدد کیا گیا ان کی بیوی گئے کوٹ ہیرنگ کے اوپر ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا وہ بھی کینسر سوائیور ہیں یعنی عورتوں کے اوپر کون کرتے ہیں لیکن عورتوں کے اوپر میں خاص بات کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر زرکا نے ایک ایک ان کا ایک رنگ باز ہے جس کو میں پولٹیشن بھی نہیں کہتا جو جب ڈیفنس منسٹر تھا اور فورن منسٹر تھا دبائی سے تنخواہ لے رہا تھا یہ کبھی سنا ہے کہ دبائی کی کمپنی سے ایک ملکہ فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر تنخواہ لے اور اس کے بعد وہ بچ بھی جاتا ہے اس کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے اور وہ کیونکہ طاقتور حلقوں میں اس کے دوستیاں تھی جب وہ الیکشن ہار رہا تھا دوزار اٹھارہ میں تو ایک ٹیلی فون کیا باجوہ صاحب مجھے بچالو میں ہار رہا ہوں اور باجوہ صاحب سوپر کنگ نے کہا فکر نہ کرو تم جیت جاؤ گے اور اگلے دن وہ جیت جاتا ہے تو وہ جس طرح ہمیشہ عورتوں کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے اس نے پھر سے کی ڈاکٹر زرکا نے سینیٹر ڈاکٹر زرکا نے جواب دیا ان کی دو کلینکس وہ بند کر دی یعنی اس اس سطح پہ کون کرتا ہے ہماری ڈاکٹر سیما ایم پی اے کراچی کی ان کے گھر پہنچ گیا ان کی کلینک اس کو بند کر دیا ہماری سیما بیا ایکس ایم پی اس کے گھر کے اوپر پولیس پہنچ گئی یعنی یہ کبھی ہوا ہے کیا یہ کوئی دہشتگرد ہیں یہ کوئی کسی انتشار میں ہیں یہ انہوں نے انہوں نے کیا کیا ہے تو ایسے ہے کہ آپ تحریک انصاف کے آپ کوئی میمبر ہی ہوں سپورٹری ہوں یہی کافی ہے آپ کی بزنس بھی بند ہو جائے گی آپ کو جیلوں میں بھی ڈال دیں گے چھوٹے پرچے بھی ہو جائیں گے یعنی صرف آپ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ نے کوئی جرم کرنا ہے اس ملک میں آپ جرم ہو گیا ہے تحریک انصاف کا میمبر ہونا سپورٹر ہونا کوئی اگر بزنس والا بھی کوئی سپورٹ کرتا ہے اس کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ شوکت خانم اب شوکت خانم ساری قوم جانتی ہے کہ ملک کا سب سے بڑا خیراتی دار ہے ان کے ہر روز نوٹس آ جاتے ہیں کہ جی فرانی ڈاکیمنٹ دکھائیں اور یہ ڈاکیمنٹ دکھائیں جی وہ بتائیں کہ جناب کس نے ڈونیشنز دی تھی آپ کو یعنی ایک یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کیا نقصان ہوگا جو انہوں نے کیسز میرے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں ذرا وہ سننے سب سے جو اب جو قوم کے سامنے کیونکہ اللہ الحق ہے میرا ایمان ہے ایمان ہی ہے تو میں یہ سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا ہوں صرف توحید پہ لا الہ الا اللہ پہ ایمان اللہ پہ ہیں اور جس طرح اللہ ہر ان کی جو بھی کوشش کرتے ہیں خود ہی ساتھ سامنے آ جاتا ہے جو انہوں نے میرے اوپر القادر کا کیس کیا اب القادر کا کیس کیا تھا کہ امران خان نے جو القادر یونیورسٹی بنائی ہے جدرس مکمل طور پہ مستحق گھروں سے وہ بچے جو کہ جن کے ماں واپ عالی تعلیم نہیں افورڈ کر سکتے وہ سب پڑھ رہے ہیں مفت اور میں بتا چکے رہا ہوں سیرت نبی کو ہم نے بنایا کہ فیوچر لیڈرز بنے تربیت ہوں ان کو اور ساتھ ساتھ اس کے ٹیکنالوجی بھی یہ ہے اس کا جو ویژن ہے یونیورسٹی کا اس کو سامنے لاکھ کی بہت بڑی سکینل ہو گئی اور اب پتا چلا ہے کہ انہوں نے اپریل دوہزار بیس میں تفتیش کی تھی وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو نیشنل کرائم ایجنسی انگلنڈ کو رابطہ تھا نیب کے ساتھ یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی ملک ریاض کی فیملی کی اور ان سی اے کی یہ سارا کچھ نیب کو پتا تھا اور نیب نے اپریل دوہزار بیس میں یہ انکوائری بند کر دی تھی ایک دفعہ انکوائری بند ہو جائے وہ نہیں کھول سکتے آپ اور انہوں نے جو سب سے بات جو چھپا لی جس کے اوپر اصل بات ہونی چاہیے کہ ان سی اے نے ملک ریاض کا جو پیسہ تھا وہ فریز کیا کیوں وہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے نہیں کیا وہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی اور یہ سنیں ذرا آپ غور سے کہ حسن نواز نے پراپٹی بیچی ملک ریاض کے بیٹے کو اور وہ جو پراپٹی بیچی وہ پچاس بلین پاؤنڈ کی بیچی انہوں نے کیوں نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ نے کیوں اس کے اوپر کیوں اس کے اوپر ایکشن لیا اور ایکشن کیا لیا ان کی ایک آکاؤنٹ فریز کر دیا کیوں کیے کیونکہ پراپٹی کی قیمت آ دی تھی انہوں نے دیکھا کہ اس کی قیمت آ دی تھی یعنی وہ پچیس ملین پاؤنڈ کے اردی تھی اس کی قیمت تھی پچاس ملین پاؤنڈ کیسے دے دیا اس پراپٹی کو نواز شریف تب پرائم منسٹر تھا یہ دوہزار جب ہوا یہ سولہ سترہ میں جب پرائم منسٹر تھا تو پرائم منسٹر نے اس وقت اپنا زور لگا کے وہ دگنی قیمت کے اوپر پراپٹی ملک ریاض کو بیچی پہلے تو یہ بتائیں پیسہ کدھر سے آیا کدھر سے حسن نواز کے پاس اتنا پیسہ آیا جب وہ ملک سے باہر بھاگے ان سے یہ سوال پوچھے گئے نا کیونکہ بتائیں نہیں سکتے پیسہ چوری کا تھا اور پھر وہ پراپٹی دگنی قیمت پر بیچ دیتے ہیں ملک ریاض کو وہ کس لیے بیچی اور وہ اصل کہانی وہ ہے آل کادر کی اصل وہ اس کے پر بات نہیں کر رہے کوئی پوچھنی رہا نواز شریف سے کہ بتائیں جی بیٹے نے یہ پراپٹی اور آپ کو کیوں اتنی مہنگی پراپٹی خریدی ملک ریاض نے اور یہ بھی ہو گیا کہ یہ سارا کچھ پتا تھا نیب کو ان کے جو ڈیپٹی وائس چیئرمن ہے اس وقت نیب کا وہ اس کمیٹی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ کیس کلوز کیا گیا ہے مجھے تین گھنٹے انہوں نے بٹھایا سوال کرتے ہوئے میرے سے پوچھا جب ان کو سارے پتا تھا جواب کیونکہ وہ ڈیپٹی چیئرمن کو بھی پتا تھا پروسیکیوٹر جنرل کو بھی پتا تھا اس وقت جو ڈیریکٹر تھے نیب کے پنڈی میں منگی صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میٹنگ پہ تو ان کو تو ان کے پاس تو منٹس پڑے ہوئے اس کے تو پھر یہ کیوں میرے اوپر سارا کچھ کیا اور یہ جو میرا وارنٹ نکالے اور مجھے ریسٹ کیا اور دوسری یہ جو توشہ خانہ یہ توشہ خانہ ایک عام کیس نہیں چل رہا ہے یہ ایسے ملٹری ٹرائل چل رہی ہے یعنی کہ ایک فیر ٹرائل کا مجھے موقع ہی نہیں دیا جا رہا خیر وہ اس کو پر پھر سے میں سب جو نہیں سا زیادہ بات نہیں کرتا لیکن یہ میں کہوں گا کہ میرے سے وہ سوال پوچھے جا رہے ہیں جو آج پاکستان کی تاریخ ستر سالہ تاریخ میں کبھی کسی سے جن کو بھی کتنی گفٹس ملی ہیں توشہ خانہ میں ستر سال سے ملتی ہیں گفٹس کو نہیں تو چیز نہیں ہے کبھی کسی سے وہ سوال نہیں پوچھا گیا کہ جی آپ کو جو توشہ خانہ کی گفٹ ملی تھی وہ آپ نے آگے بیچی کس کو یا آپ نے گفٹ کس کو کی کبھی کسی سے آج تاکہ پوچھا ہے کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ توشہ خانہ جب آپ قیمت ادا کر کے وہ لے لیتے ہیں گفٹ اس کے بعد آپ کی پروپٹی آپ جو مرضی کریں بھی آپ کون ہے پوچھنے والا ہے کہ میری پروپٹی سے میں اچھا گفٹ کروں جب میں بیچوں جب تک کہ جو پی میرا چیز ہو وہ میں ڈیکلیئر کروں تو میرا سارا ڈیکلیئرڈ ہے میرے ٹیکس ریٹرنز میں تو وہ سوال پوچھے جا رہے ہیں آج وہ وجہ اس کی ہے ان کو مل کچھ نہیں رہا یہ ساڑھے تین سال میں جتا میں پرائم منسٹر ہوں ان کو یہ دو چیزیں ملی ہیں اس کو کرپشن کہہ رہے ہیں یہ جو توشہ خانہ ہے اور دوسرا چیز القادر یہ دو کرپشن کے کیسز میرے پر ملے ہیں ان ساڑھے تین سال میں جب نواز شریف پرائم منسٹر بنا تھا سترہ اس نے فیکٹریاں بنا چکا تھا ساڑھے تین سالوں میں اور سرکاری بینکوں سے کرزے لیتا تھا فیکٹریاں بنا لیتا تھا اور بعد میں وہ کرزے معاف کروا لیے اور جو پیسہ دیا وہ بیس سال کے بعد واپس جو تھوڑا سا اور مارک اپ معاف کروا کے وہ بھی تھوڑا سا پیسہ دیا ان سے کبھی پوچھا زرداری اس ٹائم کے اندر دو سال میں اس کو ساری دنیا کہنا شروع کر دی تھی چیز پر کمیشن کماتا تھا تو یہ دو چیزیں ملی ہیں ساڑھے تین سال میں اور انشاءاللہ یہ میں بثابت کروں گا جب کیس آگے بڑھ گا لیکن موقع دینا چاہیے مجھے پوری طرح جواب دینے کا دوسری چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ یہ جو سائفر کے اندر اور سائفر کے اندر میں پھر سے واضح کر دوں کہ پڑے کلیر قانون بنا ہوا ہے سائفر ہوتی ہے فورن آفس کے اندر جو سیکرٹ کورڈ وہ فورن آفس پہ رہتی ہے یہ انسٹرکشنز ہیں کیابنٹ ڈیویجنز کے اس کے اندر کوئی اور کسی کے پاس وہ جو کورڈ والا سائفر ہے وہ نہیں جا سکتا اور جو میرے پاس آیا تھا وہ میں مجھے پھر سے بلائے بڑا اچھا ہے ایف آئی آ کے سامنے پھر پیش ہوں گا لیکن جو جو میرا مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے وہ جو سائفر کے اندر چیز لکھی ہوئی تھی وہ پبلک کر دی وہ پبلک تب ہوئی جب میں نے نیشنل سیکیورٹی کانسل کے سامنے رکھا جو کہ ملک کا سیکیورٹی کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس ادارے کے اندر پہلے رکھا اس ادارے نے وہ سائفر کو دیکھا جو اس کے اندر لکھا ہوا تھا وہ نہیں جو کورڈ ہے جو اس کا مفہوم تھا اور اس ادارے نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کو ڈماش کرنی چاہیے کہ انہوں نے ہمارے اندرونی حالات میں مداخلت کی ہے یہ جب نیشنل سیکیورٹی کانسل نے کہہ دیا پھر سب کوئی پتا چل گیا کہ کیوں کہا کیونکہ وہاں سے ایک ان کے افیشل نے کہا کہ جراب بران خان کو جب تک آپ ہٹائیں گے نہیں نو کانفرنس میں تو پاکستان کے اوپر بڑی مشکلات ہوگی تو یہ تھا اس کا تو سب کو پتا چل گیا اس کے بعد تو اس میں کیا سیکرٹ رہ گئی پھر کونسی سیکرٹ میں نے وائلیٹ کی تو یہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا سامنے لیکن ایک چیز ہے کہ وہ جو سیکرٹ کو جو تھی وہ یاد رکھیں اس میں گممنٹ بدلی گئی یہ سازش ہوئی تھی میرے خلاف نہیں پاکستان کے خلاف اور جو وہ گممنٹ بدلی گئی میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ہوا کیا آج پاکستانیوں کو کس چیز سے گزرنا پڑ رہا ہے سولہ روپے یونٹ بجلی تھی جب ہم گئے ہیں اپریل کے اندر آج بجلی پچاس روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے آپ ذرا پوچھیں تنخواہ دار لوگوں سے کہ ان کے پر آج کیا گزر رہی ہے یہ کون ذمہ دار ہے اس کا وہ جنہوں نے سازش کر کے گرمنٹ گرائی تھی اور اصل انکوائری یہ ہونی چاہیے جو میں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا تھا آپ کو انکوائری کرنی چاہیے کہ یہ قوم سے بہت بڑی سازش ہوئی ہے قوم سے دھوکہ ہوا ہے اور اس کا ذمہ دار جنرل باجوہ تھا اور اس لیے کیونکہ وہ تھا کسی نے جرت نہیں پڑی کسی کی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کی آٹا پچ پچ پن روپے ساٹھ روپے سے پہنچا ہے آج کیجی ڈیٹھ سو روپے پہ سوچیں کہ یہ عام آدمی کی خوراکہ ہے آٹا اس کے بعد چاول دگنے دگنی قیمت ہوگی جو چاول تھے چینی ہمارے دور میں بڑا شور مچا چینی چور ہم نے انکوائری کروائی چینی کی قیمت اسی روپے تھی آج چینی ایک سو ساٹھ روپے پہ پہنچ گئی ہے سارے جو بڑے بڑے شکر مل مافی ہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے آج گورنمنٹ کے اندر اور پھر دودھ یہ دودھ بڑا ضروری ہے کیونکہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے ڈیٹھ سو روپے لیٹر سے گیا دو سو تیس روپے لیٹر پہ اور دال دال جو عام آدمی کھاتا ہے تین سو دس روپے سے پانچ سو بیس روپے پہ گئی ہے تین سو دس روپے کیجی سے پانچ سو بیس روپے کیجی پہ دال گئی ہے یہ عام لوگوں کے کھانے کی چیزیں ہیں یہ ذرا بتائیں کہ کون ذمہ دار ہے جس نے یہ جو ساری سازش ہوئی تھی اور انشاءاللہ جب بھی انکوائری ہوگی ثابت ہوگا کہ بہت بڑی ایک چلتی حکومت کو مشکل وقت سے جو پاکستان کو نکال دی گئی اس کو گرا کے تو یہ ہوا ہے میں آخر میں دو صرف چیزیں کہنا چاہتا ہوں ایک تو میرا پیغام ہے یہ جو پولیس والے یہ جو نامعلوم افراد عام پلین کپڑوں کے اندر گھرز جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں سارا گھر توڑتے ہیں چوری کر لیتے ہیں جو تشدد کرتے ہیں لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں ٹوچر کرتے ہیں لوگوں کو جیلوں کے اندر جنہوں نے سوشل میڈیا کے بچوں کو صرف ٹویٹس کے پر اٹھا لیا اور ان کو تشدد کر کے واپس بھیجا جو صحافیوں کے پر ظلم کر رہے ہیں عمران ریاض جو ابھی تک غائب ہے پتہ نہیں کہ کدھر وہ گیا ہوا ہے عدالتوں بھی بیباس ہو گئی ہیں عدالتوں کے پاس بھی وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ جی وہ پروڈیوز کرو ایک صحافی صرف اس لیے اس نے تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی لیکن صرف اس لیے کہ وہ ظلم کے سامنے سچ بول رہا تھا اس کو اٹھا لیا چار پاکستان کے ٹوپ صحافی ملک سے باہر گئے ہوا ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ وہ سچ نہیں بول سکتے تھے اور ان کے اوپر یہی قسم کا جو عمران کو پہلے اس کو پر تشدد کیا پھر جو اب اس کو غائب کیا ہوا ہے خوف پھیلایا ہوا ہے باقی سارا میڈیا کنٹرول میں ہے صرف وہ تب بول سکتے ہیں اگر عمران ہان کی کوئی برائی ہو پروپاگینڈا وہ بول سکتے ہیں وہ کوئی سچ نہیں بول سکتا آج اور مجھے یہ افسوس یہ ہے کہ ان میں سے جو ہم بڑے بڑے نام سمجھ دیتے کہ وہ صحاف کے لیے ان کی بڑی قربانی ہے وہ بھی آج گھٹنے ٹیک کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مجھے افسوس اور ہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز پہ مجھے افسوس ہے جو کہتی ہیں ہم عورتوں کے لیے انجیوز بنے ہوئے ہیں ہم عورتوں کے لیے حقوق کے لیے کھڑے ہیں یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے پہلی دفعہ خواتین کو پولٹکس میں لے کے آئیں انہوں نے شرکت کرنی شروع کی جلسوں کے اندر عورتیں آئیں فیملیز آئیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہمارے ملک میں یہ خوشائن چیز ہے کہ ملک کی جتنی بڑی پارٹسپیشن ہوگی پولٹکس کے اندر اتنا بہتر وہ اتصاب کریں گے حکمرانوں کا جتنی زیادہ بڑی ٹرن آؤٹ ہوگی اس کا مطلب کہ عوام نظر رکھ رہے ہیں حکمرانوں کے پر تو اصل تو ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ عوام اتصاب کرتی ہے جو حکومت کرتے ہیں وہ دیکھتی ہیں ان کا تو عوام تو آج پہلی دفعہ نکل رہی ہے اس طرح ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے عورتیں نکل رہی ہیں اور ان عورتوں کے اوپر جان کے یہ تشدد کیا جا رہا ہے باقی عورتوں کو ڈرانے کے لیے کہ وہ نہ گھروں سے نکلیں کہ وہ چپ کر کے سیم کے بیٹھ جائیں تو کدھر گئی ہیں ہیومن رائٹس جو عورتوں کو ریپریزنٹ کرتی تھی کدھر ہیں وہ عورتیں کیوں نہیں بول رہی یہ جو ظلم ہو رہا ہے ان عورتوں کے اوپر وہ بچاری سنم اور تیبہ وہ تو تحریک انصاف میں ان کا کوئی عوضہ نہیں ہے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے وہ سنم کے خامد آیا اس کو پکڑ کے لے گئے ہیں اب ان کا گھر میں بچا ہے وہ کیا کرے گا دونوں کو پکڑ کے لے گئے ہیں عمر چیمہ اس کی بیوی میں پھر سے کہتا ہوں وہ کینسر کی سفرر ہے کینسر کی اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا صرف اور صرف دہشت پھلانے کے لیے کہ عورتیں گھروں سے نہ نکلیں اور پھر سے کہ نہ یہاں بول رہی ہیں نہ باہر بڑی فکر ہے افغانستان کی عورتوں کی بہت فکر ہیں ٹھیک ہے کہ سکولوں میں سب سے زیادہ ملک کی بہتری ہوتی ہے جب عورتیں پڑی لکھی ہوتی ہیں اور پاکستان میں تو خاص طور پر جب آپ کی عبادی تیزی سے بڑھ رہی ہو تو اس کو روکتا ہی ہے کہ پڑی لکھی جب آپ کی بچیاں پڑی لکھی ہوتی ہیں عورتیں پڑی لکھی ہوتی ہیں لیکن کیوں فکر نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی عورتوں سے کیا ہو رہا ہے تو ایک تو یہ ہے میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو مرضی آپ کر لیں یہ آپ جو سب کچھ کر رہے ہیں یہ جو سارا دہشت پھلائی ہوئی ہے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور گھروں میں یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں یہ آج میرا دن یاد رکھ لیں جب بھی الیکشن ہوگا آپ تحریک انصاف کو روک ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ لوگ اگر سہم بھی گئے نا دلوں کے اندر ان کے جو فیصلے اور ذہنوں میں کر بیٹھے ہیں وہ اس سے نہیں پیچھے ہٹنے لگے جب ایک عبادی ایک طرف آکے کھڑی ہو جاتی ہے قوم کھڑی ہو جاتی ہے کوئی دنیا کی پاور اس کو روک نہیں سکتی یہ صرف عارضی طور پر آپ تھوڑی دیر لوگوں کو سہم جائیں گے ڈر جائیں گے میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے آپ ڈلے بھی کر دیں ابھی ڈرے ہوں ہے کہ جی ابھی نہ کرو الیکشن آپ اگلے مارچ کر دیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ تحریک انصاف سویپ کرے گی الیکشن انشاءاللہ مجھے جیل میں ڈال دیں ڈسکوالیفائی کر دیں جیتنا تحریک انصاف نہیں کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے اور یہ جتنے آپ ہر بے استعمال کر رہے ہیں آپ تحریک انصاف کا ووڈ بینک اور بڑھتا جا رہا ہے لوگ بے فکف تو نہیں ہیں قوم تو دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے اور قوم کے اندر غصہ ہے ایک معاشی طور پہ ان کا قتل کر دی ہے ایک مہنگائی ان کو لے بیٹھی ہے ایک کے تیس سال سے وہ شکلیں دیکھ رہی ہیں جو ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر ان کا پڑا ہوا ہے اور پھر ان کو پر خوف تاریخ کیا ہوا ہے کہ جناب ہم آپ مایوسی پھلائی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف جیت نہیں سکتی عمران حان کے پر کٹا مارا ہوا ہے کٹا صرف وہاں کسی کے پر مارتی ہے اور کوئی بھی انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا کوئی بھی جب عوام کی رائے تیہ کر لیتی ہے فیصلہ کر لیتی ہے عوام آج تک دنیا کی تاریخ میں عوام کے خلاف کوئی نہیں جیتا پاکستان زندہ بال